بیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری قصہ ہے یہ دو سو اکسٹ نمبر سی آیت میں نے جہاں سلاوت کی ہے پروردگارِ عالم نے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور دو سو چیاسی آیتوں کے اوپر جو ہے یہ مستمیلی سورہ ہے اس میں جہاں اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں احسامات دیئے ہیں عقیدے کی باتیں کی ہیں اس میں اب جو ہے یہ انفاظ کے معاملے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیانتیا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خط کرتے ہیں جمسلِ حبتن ان کی مثال ایک دانے کی ہم بطر سبا سنابلا کہ وہ ایک دانہ جو ہے زمین میں اگر گویا جائے اور اس سے سات جو ہے بالیاں کو سے نکل آئیں فِي قُلْ نَسُمْ بَلَقِنْ مَيْعَاتُوْ حَبْوَانِ اور ہر ایک خوشے میں سلطلہ میں سو دانے ہو تو بویا جو ہے اللہ کی راہ کے اندر اصلاح کے ساتھ کرنا ایتا ہے کہ ایک دانہ جو ہے بویا گیا تھا سات بالیاں نکلی ہیں ہر والی میں سو دانا ہے تو یہ کتنا ہو گیا سات سو دانے ہو گیا تو ایک عمل جو ہے وہ سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخوا دیتا ہے وَاللَّهُ الْوَدَعِكُ وَلِمَنْ يَشَاء اللہ جو ہے جس چیز کو چاہتا ہے پرہا دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنَا لِسَ اور اللہ جو ہے بڑی مُسَتْ وَالَا ہے اور اللہ جو ہے ہر بات کو جاننے والا ہے اللہ دیتا ہے وَاللَّهُ 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 وہ لوگ جو اطلاقی راق کے اندر خط کرے خط کرنے کے بعد پھر وہ جس پہ خط کیا گیا ہے نہ ہی وہ اس کو من احسان جتانے والا کام کرے ولا اگل اور نہ ہی عذیت والا جو ہے کوئی کام کرے تو ایسی بات کہیں جسے دینے والے کو جو ہے کوئی عذیت کا احسان ہو یا جو ہے اس کے پر کوئی عذیت کا جاتا ہے کی سبیلتا ایسا خط کرنا کہ خط کرنے کے بعد احسان اور عذیت کا شائعہ نہ ہو لَهُمْ عَجْرَهُمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ ان کا آجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ نہ انہیں آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہے کوئی خوف نہیں ہے کہ جو انہوں نے حرس کیا ہے وہ آگے ہے یا نہیں ملے گا ملے گا ملے گا وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ اور نہ ہی پیشے رہ جانے والے جو عمل ہے اس کا کوئی ان کو حجم ملال ہوگا اچھی بات کہہ دینا اور سرگزر کر دینا اُس صدقے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جس کے بعد کوئی عذیت پہنچائی جائے کوئی ضرقہ لگایا جائے کوئی جوٹ ماری جائے کوئی بات کہی جائے ایسا جو ہے دیا ہوا اُس سے کہیں زیادہ ہے بھائی کے لئے درددر کر دینا مسکران دینا اچھی کوئی بات جو ہے کہہ دینا وَاللَّا هُوْ غَنِيُنْ حَلِيم اللہ جو ہے بڑا غنی ہے کیونکہ صدانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور بڑا علم وغردہ قربار ہے اللہ بھی علم وغردواری ہی کو پسل کرتا ہے اے ایمان والو تم اپنے صدقات اپنی انفاق اپنا خرق جو تم اللہ کی راہ میں کرو اس کو احسان جتانے اور عذیت پرچانے سے جو ہے زائع جو ہے نہ کرو اس کو باطل نہ کرو قَلَّذِي يُنْفِقُوا مَالَهُ رِيَانْ نَاسِ اور اس شخص کی طرح سے کہ جو مال خرق کرتا ہے جو خرق کرتا ہے رِيَانْ نَاسِ رِيَا قَالِي لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ لوگ دیکھیں کہ جو ہے میں کتنا تقیب ہوں میں کتنا جو ہے جیالو ہوں ایسا جو ہے مال خرق کرنا وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلْيُعْمِلَا اس کا اللہ کے اوپر اور آخر کے اوپر یقین نہیں ہے فَمَثَلَهُ كَمَثَلِي صَفُوَانِنُ تو اُتْ خَرْقِ اور اُتْ شَفْقِ جو ہے مثال ایسی ہے کہ کتنا پتھر ہو علیہِ قُرَابُنُ اس پہ کچھ تھوڑی سی بکی جو ہے چڑھ جائے فَاتَابُهُ وَابِلُنُ اور جو ہے اس کے پر جو ہے برن جائے ایک زوردی بارش فَتَرَا قَهُ سَلْدَا تو کیا ہو سب کچھ بھی جائے پھر وہ پتھر چکنے کا چکنا ہو جائے لَا يَقْبِرُونَ عَلَى شَيِّنْ مِمْمَا قَسَبُو کچھ حاصل نہیں کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے وہ جو کچھ قصب انہوں نے کیا تھا وَاللَّهُ لَا يَحْدِي قَوْمَ الْتَعْفِرِينَ اللہ کسی اُفر کرنے والے ریاکار اللہ کے اوپر یقین نہ کرنے والے کو پسر نہیں کرتا وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ اور مثال ان کی جو خلص کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے اللہ کی خصودی آج پا لے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے وَتَثْبِیتاً اور وہ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے مِنْ عَنْفُسِهِمْ اپنے دلوں میں کَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَوَتٍ ان کی مثال جو ہے وہ ایک بات کی ہے جو کہ اُنچائی کے اُسر اَتَابَحَا وَابِلُنْ یہ اس کو جو ہے زور کی جو ہے بارش ہوتی ہے فَآَتَقْ وَقُلُوحَ ذَيْقَئِنْ تو اس میں پھن آتے ہیں بہت زیادہ پھن آ جاتے ہیں فَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلُنْ فَتَلُنْ اور جو ہے اگر اس کے اوپر بہت زور کی بارش نہ ہو بلکہ حلقی سی پھوار ہی پڑ جائے تو بھی جو ہے وہ پھوار ہی جو ہے اس کو جو ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَتِي جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اللہ جو ہے وہ سر اعمل کو دیکھتا ہے دلوں کے آج سے دعا دو مثالیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجران کر دی کہ ریاکاری کے ساتھ جو خرش ہے وہ یہ آخرت کا اور اللہ کا کوئی یقین نہیں ہے دنیا کو لکھانے کے لئے واوا ہو جائے تو وہ ککنے پتھر پر مٹی ہے زور کی بارش ہو مٹی غائب کوئی کچھ حافل نہیں جائے اور اللہ کی رضا کے لئے خرش کیا جانا وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ پوچھائی کے اوپر جسے باب ہو دیر بارش ہو بہت زیادہ جو ہے پھل اور اگر خوار ہی پڑ جائے تو کھ اللہ تعالی نے جو ہے خرش کرنے والے اس بات کو سوچے کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے تم میں سے کہ اس کا باغ ہو خجور کا اور انہور کا تجری من تحت تیران ہار اس کے نیچے نہرے بہر رہی ہو لہو فیہا من کل سمارا اور اس کو ہر طرح کے جو ہے پھل اور میوے میسر ہو اور انہیں وہ کمارہا ہو فاسابہ کبر اور اس کو جو ہے گواہ پا آن پہنچے وطہو زریت دعا پا بچے ہوں اس کے ابھی جمزور چھوٹے کسی قابل نہ ہو فاسابہ اے سارن کی ہے نارن فہترہ کتھ تو آن پڑے وہاں پر جو ہے اس بات کے اوپر ایک آنڈھی جس میں ہو آن پس وہ ہر چیز جو ہے وہ جل جائے تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مثال جو ہے یہ دیت کہ نہ تو وہ سف کے اندر طاقت ہے وہ دوخ میں ہے گڑھا پے میں ہے اور نہ ہی اس کے بچوں کے اندر طاقت ہے نہ علم ہے نہ عقل ہے نہ جو ہے جسمانی قوت ہے اور جو کن بھی جہاں سے وہ سما رہا تھا جو آ رہا تھا وہ جل گیا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے قدالے کا یبین اللہ لکن آیات لآل لکن یہ تتفق قمون اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں پھوڑ کر گیران کرتا ہے تاکہ تم جتر کرو کہ ایسے کام نہ کرو کہ جن کام ہوگی کرنے کے بعد تمہیں کچھ حاصل جو ہے نہ کرو ایک اور بات اے لوگوں کہ تم خرج کرو طیب ما قسم جو کچھ تم کام کرتے ہو جو کسر کرتے ہو روٹی روزی کماتے ہو اس میں سے اللہ کی رام صرف طیب حلال بات چیز جو ہے سنجھ کرنا وَمِمَّا اَخْرَدْنَا لَكُمِنَ الْعَرْضَ اور جو کچھ زمین ہے تمہارے لیے نکال دیا جاتا ہے مال یہ ہوا کہ زمین کی نکلی ہوئی چیز جھاٹ کر ایک ریڈ کی ساری الگ کر لی بی بی ہو گئے سی دی ہوئے کچھرہ بج گیا وہ لا کر گئے مزید میں لی ہے وہ نکال اور نہیں یہ یہاں تو ضروری ہے نا یہاں تو دنیا کیا کہے گی لیکن اللہ کے کام پہ اندر رکھتا واللہ یائدو مقفرت منہ وہ تو شیطان جو ہے شیطانی معاملات جو یودی الحکمہ مئی شاہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے وَمَئِ يُوتَ الحکمتَ وَقَدْ اُوتِيَا خیرًا تَسیرًا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اسے بہت بڑی بھلائی دی وَمَا يُزَّكَّرُ إِلَّهُ اور نصیت تو صرف لو والے ہی جو ہے قبول کرنے وَمَا اَنفَقْتُم مِن نَفَقْتِن وَنَزَقْتُم مِن نَزْرِن فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ وَمَا لِذَالِمِينَ مِنْ انفاق اب ایک بات کہ صدقات جو ہے ظاہر دیے جائیں یا چھپا کے لیے جائیں باتیں ہو گئی ہیں صدقات کے بارے میں کہ ریاقاری والا ستتا کیا ہے من اور اذن والا احسان اور عذیت دینے والا ستتا کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نکمی اور بیکار چیزوں کا ذکر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کر دیا اس صدقے کی کیا حیثیتیں اب یہ بات جو ہے چھپا کے دیا جائیں یا ظاہر دیا جائیں ان طبطو صدقات فَنِئِ اِمَّا کیا اگر جو ہے تم زدہ ظاہر کر دو صدقے تو یہ بھی اچھی بات ہے وَاِنْ تُقْتُوحَا اور اگر تم اس کو مقی رکھو شپاؤ وَتُوْتُوحَا فُقَرَاوْ فَهُوَا خیرٌ لَكُمْ جو مجھین بقیر ضرورت مند ہے ان کو شپا کے دو یہ تمہاری لی بہتر تو صدقات کی جہاں ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وَجْزِز کے اندر کے وہ بتایا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ کام ہوگا اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحبِ مجلس کی سین کے اندر ہی سب کچھ لاکے ڈالتی جاتا تھا اعلان ہوتا تھا کسی جہاد کے لیے کسی اور کام کے لیے سب اپنا سمان لاکے ڈالتے تھے اور باقیدان لوگوں کے نام بھی بتایا جاتے تھے بھکا بھی جاتا تھا آپ کیا لے آئے کیا چھوڑ آئے بہت ہی باتیں احادیس کے اندر بھی موجود ہیں اور جہاں اگر جہاں یہ جو ضاہر کر کے دیئے جاتے ہیں تو ترجیب ہوتی ہمارے یہاں بھی کوئی کام ہو رہے ہوتے ہواں لگا تھا تو اس کے اندر بھی بقاعدہ جو ہے بتایا بھی جاتا تھا لوگوں کے سامنے بھی دیئے جاتا تھا تاکہ اوروں کو بھی ترجیب ہو کہ میں بھی اس کام میں حصہ لے ہوں کہ جب تک یہ کنوہ چلتا رہے گا یہ تتائی جاریہ جو ہے اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ سولر لگائے اوپر جو ہے ماشاءاللہ زفر صاحب نے جو ہے یہ ایک کام بھی اور بھی کر دیا ہے اور اس کی مزید بھی ہے کچھ کام باقی ہے تو سولر کے سلسلے کے اندر بھی جو ہے بقاعدہ جو ہے یہاں پر حیلان کر در کے بھی جو ہے بتایا گیا ہے اور لوگوں نے دیا گیا ہے اور اس کی ترجیب بھی جو ہے اس کے سب شامل ہوئے بہت گہترین جو ہے علی زفر صاحب نے پیشے بہترین کے کمرے کی ایکسٹینشن کیے اور جو ہے واتنو وغیرہ کو جو ہے پیشے جو ہے لے گئے ہیں اب ماشاءاللہ جو ہے وہ سمرہ کشادہ بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو تکالیس کی وہ بھی جو ہے پور کی گئی ہیں تو اس قسم کے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں کتابی وغیرہ چھتی ہے یا کوئی مرگزی پرگام ہوتا ہے تو اگر جو ہے ستنات جو ہے وہ ظاہر کر کے دیے جائے تو بھی بہتر ہے وَاِن تُقْقُوحَا وَتُوْتُنْ فُقْرَا یہ جو فقیروں کو دینے والی چیز ہے اس کو مقفی رکھا جائے ان کے ناموں کو مقفی رکھا جائے شبادر جو ہے دیا جائے فَا هُوَا خَيْرُ اللَّقُمْ وہ تمہارے لیے جو ہے بہت بہترین وہ ایک جو ہے حدیث جو ہے تواثر کے ساتھ ہمارے جو ہے یہاں پر جو ساتھی آتے ہیں اور قدبہ پڑھتے ہیں تو وہ ان سات اشخاص کا کی وہ حدیث ہے کہ جو اللہ کے عرض کے سائے کے بیسے ہوں گے جس دن کوئی حیاء نہ ہوگا ان سات آدمیوں کے اندر جہے اس یہ ذکر ہے کہ سیدھے ہاتھ میں جہے ستہ کیا تو الٹے ہاتھ کو علم نہ ہوا وہ سات آدمی جو عرض کے سائے کے لیچے ہوں گے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ اتنی زیادہ کسی کی عزتِ نفس کا جہے اس نے شعر کیا ایسے دیا کہ سیدھے ہاتھ میں دیا تو الٹے ہاتھ کو پتا نہ سل سکتا تو وہ سات آدمیوں میں سے تو حضرت چھپا کر دیا جائیں وَيُقَفِّرُوا وَيُقَفِّرُوا أَنْتُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُنْ تو یہ چھپا کے دینا اور ظاہر کر کے دینا اللہ تعالیٰ وہ سکتا جو ان لوگوں کو دے دیا جائے لِلْفُقْرَائِ وہ کہیں آج آ نہیں سکتے مجبور ہو گئے ہیں زمین کے اندر کہیں پر وہ کام کام نہیں کر سکتے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہیں کسی سے سوال نہیں کرتے لیکن تم ان کو ان کے چہروں سے پہشان لوگے اور وہ کسی سے لپڑ کر جو ہے نہیں مانتے تو ان کے اوپر بھی خط کرنا بھی ہے یہ ستانا کو کسی سے اللہ دین فقونہ اموالہم باللیلی والنہار اتصرر وعلانیہ وہ لوگ جو کہ اپنا مال دن اور رات اعلان سے بھی اور شباہ کر بھی کرتے ہیں فَلَهُمْ عَجْرُونَ إِنَّا رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جِهَذُمْ اب یہ تو بات ہو گئی تتخات کی اب یہ مدینہ ہے ریاست قائم ہو گئی اب احکامات جو ہے آ رہے ہیں اتنی ترجیل جو ہے دی گئی حدقات کی تاکہ معاشرے کے اندر یہ پیسہ جو ہے یہ ایک ہی جگہ پر نہ رکھا رہے بلکہ جلتا رہے اور جو ہے تمام جو اہلِ ایمان ہیں ان کے درمیان گردش کرتا رہا ہے اور سب کی زندگی کا نام جو ہے اب یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ تو بڑی جو ہے محبت کی چیز ہے اور اس کو تو بڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑھانے کے شوق میں جو ہے انسان کیا کرتا ہے کہ بیاج پہ پیسہ دیتا ہے اور بینگو میں رکھتا ہے سمجھ لیتا ہے اس کو جو ہے بٹھاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان کر دیا کہ جو یہ سود تھاتے ہیں یہ ایسے اٹھیں گے جیسے کہ بدھواد مقبوط الحواد کہ جیسے شیطان نے ان کو جہش کیا انسیبل پرشان کیوں ایسا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت اور یہ سود ایک ہی چیز ہے مثل اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے وحرم الروا اور آرام کیا ہے سود کو تم جو ہے ایک لاپ روپے دے دیتے ہو تین ہزار روپے ہاں کو لے لے دیتے ہو دھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ایسی کلن وہ ایک لاپ روپے لے کر وہ سردی بندی خرور بندی اناج بندی ادھار ادھار سرگرمہ رہتا ہے وہ جو ہے نقے میں اور نخان میں اور ٹریفک میں اور جائم میں اور ہرطال میں اور ہرطریز میں فرطا ہوا ہے لیکن وہ تمہیں کسی حال میں بھی لاکر شام کو تین ہزار روپے دیتا ہے تمہاری کوئی ٹینشن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کا حال قیامت میں یہ ہونے والا ہے اللہ نے دیارت کو حلال کیا ہے اور سود کو جو ہے حرام جو ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے جو لوگ یہ بات کہیں کہ یہ ایسی بات ہے اور پھر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہ آئیں اور اس قام کے اوپر جو ہے جمع رہیں فَعْلَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کا ایسے لوگوں سے اعلان جنگ ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہو جائے تو وہ کس طرح سے بنا پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ جو ہے سود کو نابود کرتا ہے بے برکت کرتا ہے اس کو خلے پھولے نہیں دیتا وَيُرْبِسْ صدقات لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو بڑھاتا چڑھاتا ہے برکات اس میں ڈالتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُ اللَّهُ تَفْوَرِ نَقِيم اللہ کسی جو ہے ناشکرے اور گناہگار کو دوست نہیں جو ہے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک بات یہ آگئی اب ایک بات یہ آگئی کہ جو کچھ تمہارے پاس پیسہ ہے وہ قرضہ دے دو قرضہ دے دو تو وہ قرضہ واپس نہیں آرہا اب جا کریں کہ وَاِنْ كَانَزُو عُسْرَةِن فَنَغَرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةِن تو وہ جو تندست ہو مغروم وَنَغِرَةٌ اس کو محلق دو اتنی دیر تک کی تاکہ اس کو طبولت حاصل ہو جائے اس کی داڑھی چلنے لگ جائیں اس کو پیمیٹیں آنے لگ جائیں وَاَنْ تَصَدَّقُ اور اگر تم چاہو کہ جو دیا تھا نہیں آرہا تسکی کر دو خیر لکم اگر جو ہے تم واقعی ان والے جو ہے پھر جو ہے یہ بات آگئی کہ اب جو ہے تو حرام ہو گیا دپانے بند ہو گئے بیاج کا سام ختم وہ سارے سیئے جہاں سے پیسہ مل جاتا تھا وہ چپر کلوز اب کیا کریں اب کس کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ جو پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس یہ جن کے پاس نہیں ہے وہ بات کی کیسے ملے گی کیا کرو فَتْتَوُحُ لِکھ لو اور جو ہے جس کو کاتب ہے اسے بلاؤ اور جو ہے دو جو ہے جو ہے گواہ بلاؤ اور وہ نکھ دے کہ یہ پیسہ دیا گیا ہے اتنی مدد کے لیے دیا گیا ہے اور جب جو ہے بلائی جائے تو گواہ جو ہے آجائے گواہ کے لیے کیا ہے رجول اے میں دو جو ہے مرب ہونا چاہیے اور اگر جو ہے مرب نہ ہو تو فَرَجْلُنْ وَمْرَاتْ آنے تو ایک لف اور دو عورتیں ہو اور جب جو ہے ان کو جو ہے گلایا جائے تو وہ آئیں کوئی چیز بھی تغیرتن و کبیرتن چھوٹی ہو یا بڑی ہو لکھ لی جائے لیکن اگر کوئی لین دین آجرتن تُدھی رونہا بینکون اگر ہاتھ کے ہاتھ کو یہ عام کیا بھاؤ ہے یہ دیا کلو یہ دیئے پیسے اس کو اللہ تک تبوہا فَلَيْفَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ کوئی تم پہ گناہ نہیں ہے اگر تم جو ہے اس کو نہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سارا جو ہے پورا جو ہے منظر جو ہے وہ خیج دیا کہ سودھ حرام ہے صدقات کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری شکلیں بتا دی نہ احسان جتاؤ نہ ضلیل کرو نہ ریاقاری جو ہے کرو اور نہ ہی جو ہے اپنے صدقات کو جو ہے اس طرح سے کہ وہ حرام نہ پار طیب نہ ہو بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا قطط نہ کرو اور جو ہے معاف کر دینے کا تعمیر کرو شبا کے بھی دو ظاہر بھی جو ہے کرو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کچھ باتیں جو ہے آئی سورہ بطرہ جو ہے ہم بالکل جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچ گئے دو سو چیاسی آیتوں پہ ہوتی ہے تو یہ آخری جو دو آیتیں ہیں دو سو چیاسی اور دو سو چیاسی جو کہ ہمیں لازمی جو ہے رات میں پڑھ لینا چاہیے وہ رات کے لیے کافی ہوتی ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ کو محراج کے اوپر دو چیزیں بھی دیں ان میں سے سورہ بطرہ کی یہ آخری دو آیتیں بھی ہیں رسول ایمان لائے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بھی ایمان لے کے آئے اور کس بات پہ ایمان لے کے آئے جو کچھ اللہ نے جو ہے ان کے رب کی نازل کیا ہے اللہ بھی ایمان لائے وہ ملائکتیں ہی اس کی پرشتوں پہ وقتوں بھی ہی اس کی کتابوں پہ وہ رسول ہی اس کے رسولوں پہ ہم رسولوں میں کسی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے ہمارا یہ کام نہیں ہے رسولوں کو بڑھانے چلانے ہر رسول کو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اندر کوئی فمیلت دی وقالو سمینا وآتانا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے ہمیں گم دیا ہم نے سن لیا ہم اطاعت کرتے ہیں یہ رقال کرنے والے ہم جو نہیں ہیں غبرانہ کا رب بنہ اللہ کی مختلف آپ ہماری مختلف کردیں اور ہم آپ سے مختلف کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ جو ہے کسی کے اوپر اتنا ہی بوجھ جانتا ہے جتنی اس کی وہ سب سے جو کام وہ کرتا ہے اسی کے لئے اور جو دھنا کرتا ہے وہ بھی اسی کے اوپر یعنی کسی کا کیا کسی کے اوپر نہیں رہے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لاتو آخرنا انہا کینا وقتانا نسیان و خطا پکڑنا نہیں ربنا ولا تحفیل علینا اسرن مت ہم پہ بوجھ دالنا ایسا کما حملتا ہو اللہ ذینا مل قبل اینا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا ربنا ولا تو ہم ملنا مادا طاقت لنا بے مت ڈالی ایسا بوجھ ہم پہ جو ہم پہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے وافو انو آپ ہمیں ماس کر دیجئے وقت لنا ہماری محفر کر دیجئے ورحمنا ہم پہ رحم کیجئے انتا مولانا آپ ہمارے مولا آپ ہمارے مالک آپ ہمارے دوست ہیں سنسرنا علی القوم القافرین آپ ہماری قافر قوم کے بردے حضرت کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علیہ وسلم